تیکھئے مختار کی کہانی سرکار سمجھ رہی ہے کہ ہم نے در انڈ کر دیا لیکن یہ تو صحیح ہے کہ مختار اس دنیا میں اب نہیں رہے لیکن جتنے پھوہر ڈھنگ سے سرکار کے سندگچھن میں ان کے چہتے ادھکاریوں نے دوردان کپرادھیوں کو بچانے کے لیے مختار انساری کی ہتیا کرنے کی ساجیس کو انجام دیا ہے جیل میں جبکی وہ نیائی کا بھرکچہ میں ہوتے ہوئے سرکار کی ہی کسٹڈی میں ہے تو جو راج دھرم ہے اس کی ہتیا ہوئی ہے اب کوئی اسے اپنی بہادری سمجھ لے تو الگ بات ہے اب آپ چینلوں کے مادھیم سے سرکار یہ چلوا رہی ہے کہ ان کی موت کارڈیا ریسٹ ہارٹ اٹیک کے ہوئی ہے پر سمدرشتیا پوس ماتم میں یہ کاران آیا ہے ہم اس کا خندر نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے مان لیتے ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے تو اس پریشتی میں ان کو پہنچانے کے لیے میں میرا یا جو پریشنوں کا عاروپ ہے اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے ان نئیس تاریخ کو مختار کو زہر دیا گیا جیل میں کھانے میں ملا کر زہر دیا گیا مختار نے خود اس کی کمپلین نیایالے میں کرائی ان کے وکیل نے ہمیں بھی بتایا ہم نے خود جیل سپرٹینڈنٹ سے ٹیلی فون سے بات کی اور اس نے بتایا کہ ہاں تب یہ تھراب ہے ہم لوگ ڈاکٹر بھی دو ڈاکٹروں کا پینل باہر سے بھی مانگایا ہے اور جیل کا ڈاکٹر یہ تین ڈاکٹروں کا علاج کر رہے ہیں ہماری یہ وارتہ بیس تاریخ کو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے ان سے اپنی باتچیت میں یہ کہا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے بیرک کا کھانا چیک کرنے والے جیل کے کرمچاری بندی رکھ چھک کو بھی اس زہر کا اثر ہو گیا تھا جیل میں ڈپٹی جیلر جو ان کی جیل کا بیرک کا انچارج ہے اس نے بھی ایک دن کھانا چیک کیا اور اس زہریلے کھانے کو کھا کر کے وہ بیمار ہو گیا تھا اور یہ دونوں بھی ان کی جان بچی ہے ہسپٹل میں پانچ دن ایڈمیٹ رہے ہیں تب اور اب کی بار یہ زہر مفتار کو بھی کھلا دیا گیا دھوکے سے تو ان کو ایڈمیٹ کرا دیجئے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم علاج کرا رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ بتا رہے ہیں صحیح بات ہے تب ان کی خراب ہوئی تھی ہم نے ایڈمیٹ کرایا تھا لیکن اس میں الگ الگ بھن بھن ریپورٹ آئی ایک میں آیا پائزن کا لیکن دوسرے میں آیا کہ گیس تھی تیسرے میں کچھ اور آیا تو خیر ان کی بات الگ ہے ان کا ہم علاج کرا رہے ہیں یہ بیس کو جب آپ علاج کرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے ایک کئیس بائیس تھیس چوبیس پچیس چھویس چھے دن کے بعد تین بجے گھور میں سپریٹینڈنٹ جیل بانہ نے ریڈیو گرام بھیجا ہے وہاں دابت تھانے پہ اور وہاں سے وائرلیس کے ذریعے میرے گھر آ کر کے پولیس کے کرمچاریوں نے ایک دیا کہ یہ بانہ سے آیا ہے آپ کے لیے سندیش اس سپریٹینڈٹکا ہے وہ سپر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بھائی کی حالت چنتا جنک ہے ہم اسے میڈکل کالیج میں ایڈویٹ کر رہا ہے آپ وہاں جلدی سے جلدی پہنچیے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں بارہ بجے دن میں تو میری ساڑھے بارہ بجے ملاقات ہوتی ہے اس سمیں مختار ہوش میں تھے ان سے میری بات کوئی ہے لیکن وہ اٹھ کے بٹنے کی سٹی میں نہیں تھے پیٹ بہت زارہ پھولا ہوا تھا ان کا بلڈ پیشر ابھی بھی بہت کم تھا اکسیزن لیول کچھ مینٹین ہوا تھا انہوں نے بتایا میں جیل میں بے ہو سوکے گر گیا تھا اور اب یہاں آنے کے بعد دیرے دیرے میں ہوش میں آیا ہوں لیکن ہمارا علاج اگر گمبیرتہ سے لوگ نہیں کریں گے تو ہمارے باڈی پہ زہر کا اثر ہو چکا ہے مجھے زہر دیا گیا ہے سب کے سامنے انہوں نے پھر کر ہم نے ڈاکٹر سے بات کیا کہ آپ ریفر کر دیجئے لکھنو ان کو پی جی آئی کے لیے یا کسی اور ہسپیٹل میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تین سے چار دن میں ان کو کھڑا کر دیں گے ہم نے کہا ایسا مت کرنا کہ اتنی دیر تک اپنے ہاتھ سمائے بتا دو کہ کہیں جا کے علاج نہ ہو چکے ہیں ڈاکٹر کے دھرم کا پالن کرنا سمائے رہتے ریفر کر دینا اگر کنٹرول میں نہ آ رہا ہوتے ہیں اس نے کہا ہم تین چار دن میں کھڑا کر دیں گے آپ آ کے پھر ملی جائے گے اور میں وہاں سے چلا اور دو گھنٹا ہم سفر کیے ہوں گے علاباد کے راز کر گئے جب تک مجھے وہاں وکیل نے ٹیلی فون کیا کہ بھئیہ پھر مختار بھئیہ کو لوگ جیل بھیج رہے ہیں ان نے کہا کیا ہوا تو سارے ڈاکٹروں سے لکھوایا گیا ہے کچھ سادے لباس میں عدھکاری آئے ہیں اور سب سے لکھوا لیا ہے کہ مختار فٹ ہے میڈیکل میڈکلی فٹ ہے انہیں سواست کی لاب کی کوئی عوشتہ نہیں ہے ان کے شریر میں فیلحال کوئی روگ نہیں ہے فٹ اور ویلچیئر پہ بیٹھا کے ان کو ویلچیئر ڈھنگرا کے لیا کے ایمبولنس میں لات کے صوبہ میں چار بجے ہسپٹل میں ایڈوٹ کیا جاتا ہے اور آئی سی او میں ڈالا جاتا ہے جہاں کرٹیکل پوزیشن میں مریض ہوگی چھے گھنٹہ علاج کے بعد